جی تو ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی گھر میں پڑے ہوئے پرانے اور بیکار جھتوں کے ڈبوں کو استعمال جنہیں آپ اکثر بیکار کر کے باہر پھینک دیتے ہیں لیکن میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے ڈبوں کو کبھی بھی نہیں پھینکیں گے آپ ان کے اندر اپنے پورے گھر کا سمان بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ساری ٹپس اور ٹریکس جوانا وہ شیئر کروں گی اور آپ کے ساتھ بہت سارے لائف ایکس جوانا وہ شیئر کروں گی جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے پیسے جوانا وہ بچ سکتے ہیں اور بہت سارے آپ کے جو نقصان ہو جاتے ہیں ان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں تو اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واؤچ کریں اور اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی ٹپ اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں جی تو ویورٹ ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے ہینڈ بیک پہ تو آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہینڈ بیک پہ جو ہے اس طرح کے بال پوائنٹ کے نشان لگ جانا ہے تو وہ جلدی اترتے نہیں ہیں میشہ کہ ہم اس کے اوپر کپڑا ماریں یا گھلا کر کے مارے نا پھر بھی اس کے نشان جو نا وہ رہ جاتے ہیں لیکن آج میں اس کا بہت زیادہ آسان حل لے کہی ہوں جس کو ہم منٹوں میں اتار سکیں گے اس طرح کے بوڈی سپریر یا دوسرا پرفیوم جو ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کے گھر میں پڑا ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم ماریں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں جیسے ہم اس کو ماریں گے یہ دیکھیں یہ سارا میلٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے ٹیشوں باریں گے یہ جتنے بھی اس کے نشان ہوں گے وہ سارے ہڑ جائیں گے اور ہمارا یہ پرس بلکل نشانوں سے نہ ساپ سکھا ہو جائے گا جی تو ویورز اس طرح سے آپ اپنے بیگ کا یہ جو نشان ہے وہ اس طرح سے آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو یہ بھی میری چھوٹی سی جو ٹیپ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی کیزوں سے ہم اپنے بہت سارے جو نقصان ہیں نا ان کو صحیح کر سکتے ہیں بہت ساری جو خراب چیزیں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ میری چھوٹی سی جو ٹیپ ہے وہ پروں کو پسند آئے گی تو یہ میں نے جی پینڈال کی ٹیبلٹ لے لی ہے اور ساتھ اس کے میں نے یہ ڈیفرنٹ ٹیبلٹ میں نے لے لی ہے تو اب ہم ان کو نکال کے تو اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے پیچھ لیتے ہیں اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں بلکل یعنی جو ٹیبلٹ آپ کے پاس ہے یہ پکا نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس ایکسپائر ہوئی پڑی ہونا ہے ٹیبلٹ ان سب کو آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے ڈیفرنٹ ٹیبلٹ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اب میں اس کو اچھی طریقے سے اس کا پاوڈر بنا لیتی ہوں اس کا پاوڈر بنانے کے بعد اس کو میں بتاتی ہوں کہ ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایکسپائر ٹیبلٹ ہمارے بہت سارے کام آ سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی لے لیا ہے تو پانی لیا دیکھ سکتے ہیں کہ اُبل رہا ہے تو اس کے اندر جو میں نے ٹیبلٹ کو پیسا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ابھی وہ اُبال آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اُبال دلوا کے تو اس کو ہم لوگ چلے سے نیچے اتار لیتے ہیں یہ بہت ہی کام کی ٹیپ اور ٹریک ہے اگر ہم اس کا اچھے طریقے سے اس کا کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو سنگ کے سراخ ہوتے ہیں یہ اکثر بند ہو جاتے ہیں تو یا تو ہمیں کسی پلمبر کو بلانا پڑتا ہے اس کو کھلوانے کے لیے یا کوئی نہ کوئی جگاڑ کرنا پڑتا ہے تو ہم کیا کریں کہ یہ ٹیبلٹ والا جو پانی ہے گرم گرم ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا سراخ جوہنا وہ صاف ہو جائیں گے اور جو پائپ بند ہوتا ہے اس کا پائپ بھی جوہنا وہ بھی صاف ہو جائے گا کیونکہ ہمیں کسی کو بلوانا پڑتا ہے پھر بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو یہ جو ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ایک سپائپ جو ٹیبلٹ ہے ویسے بھی تو ہم نے پھینک نہیں ہے نا تو ہم اس کا یوز جوہنا وہ کچھ اس طریقے سے کریں گے جب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو اس کے ایک گھنٹہ تک ہم اس کے اندر تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے ایک گھنٹہ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے یقین جانے اس کے اندر اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہوں گے جو بھی ہوگا اور یہ پائپ جوہنا اس کی سمیل جوہنا وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گی جی تو ویورز ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے یہ جوتے کے ڈبے پر تو یہ جوتوں کے ڈبے جونا ہر گھر میں پڑے ہوتے ہیں خالی جن کو ہم آٹھا کے جونا وہ پھینک دیتے ہیں تو یہ میرے پاس جوتے کا جو خالی ڈبا پڑا ہوا ہے تو آج ہم اس کا بہت ہی خوبصورت ایک آرگنائزر بنائیں گے جسے آپ دیکھ کر حران ہے جب آپ یہ میرا آرگنائزر بنا ہوا دیکھیں گے تو یقین جانے آپ اس کو دیکھ کے حران ہو جائیں گے اور آپ کے بہت سارے پیسے جونا وہ بچنے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے پیسوں کے بجت ہونے والی ہیں تو چلیے پھر ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے تو ہم اپنی وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے یہ جونا ایک آدھر ڈبا لے لیا ہے اور اس طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی سا بھی کوئی دپٹہ پڑا ہو اگر کوئی پڑا نہ پڑا ہو یا جو بھی پڑا ہو تو آپ اس کو لے لیں تو اب یہ والا میں دپٹہ کھولتی ہوں دپٹہ کھولتی ہوں دپٹہ کھولتی تو پھر میں یہ دبے کے اوپر لگاتی ہوں ساتھ آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دپٹے کو میں نے اس طریقے سے بچھا لیا ہے اور یہ جو ڈبا ہے میں نے اس کے سینٹر میں رکھا ہے اور اب ہم اس طریقے سے دپٹے کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر اس طریقے سے اس کو پیک کریں گے اور دوسری سائیڈ کے پر بھی اس کو کر کے تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اب یہاں سے ہم دپٹے کو پکڑیں گے اس طریقے سے اس کی تیل رہا کے ہم اس کے اندر رکھ دیں گے سیدھا کر کے اور اسی ہم دوسری سائیڈ سے پکڑیں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں دپٹے کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اب یہ جو اس کے گتے کی یہ والی جو سائیڈوں والی یہ کنارے ہیں اس کو یہ جو ایکسرا لگے ہوئے ان کو میں کنچی کی مدد سے کٹ دیتی ہوں کٹ کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے کنارے میں نے اتار دیا اور یہ والا جو گتہ ہم اٹھائیں گے اب اس کے اندر ہم اس کو رکھیں گے اس طریقے سے فکس کر کے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ گتے کو ہم نے اس کے اندر لگا دیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی خوبصورت یہ جو ہمارا اورگنائزر جانا وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے آپ اس کے اندر اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے جو اسٹالر وغیرہ ہوتے ہیں جو اضافی پڑے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لئے الماری وغیرہ میں جگہ نہیں ہوتی تو اس طریقے سے آپ بنا کے اس کے اندر وہ بھی رکھ سکتے ہیں بچوں کے کپڑے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوئی خوبصورت یعنی کہ یہ اورگنائزر جانا ہمارا ایک جوتے کے ڈبے سے بنا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ رکھے ہوئے بھی بہت زیادہ پیارا لگے گا یہ اورگنائز کیا ہوا بھی بہت زیادہ خوبصورت لگے گا تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری چھوٹی سی جو ٹیپ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کوئی خوبصورت یعنی کہ یہ لگ رہا ہے اور یہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے جوتے کے ڈبے کا ہم نے اس کو ایک چھوٹا سا ارگنائزر بنائے لیکن جب آپ اس کو بنا کر رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ پیارا لگے گا